بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ بان کا کوسٹن نمبر ٹو کرتی ہیں مینشن تا قوارڈن ان ویچ ایج آف تا فالبنگ پوائنٹس لائے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ گیون ہے ہم نے بتانا ہے کہ یہ کون سے قوارڈن میں لائے کرتے ہیں اب قوارڈن میں لائے کرنے کے لیے یہ اس کی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ وہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس پورے کا نام ہے کارٹیسن پلین ٹھیک ہے وہاں سے ویڈیو دیکھ لیں وہاں سے پتا چل جائے گا آپ کو یہ پوزیٹیو پوزیٹیو نیکیٹیو 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 یہ کس طرح ویلیوز آئیں ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کا کوسٹن سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ کون سے قوارڈن میں لائے کرتے ہیں اب آپ کے پاس ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ پورا پوائنٹ کیون ہے یہ مائنس وان ہے اور انڈر اوڈ ٹو ہے اب ہم نے پچھلے کوسٹن نمبر ون میں کی ہے کہ یہ جو فرسٹ والی ویلیو ہوتی ہے وہ ایکس کی ہوتی ہے اور سیکنڈ والی کیس کی ہوتی ہے وائی کی ہوتی ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھا جائے سب سے پہلے تو یہاں پر مائنس ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کچھ سائن نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پلس لگا دیں اب ایکس کوارڈینیٹ is پوزیٹیو ٹھیک ہے ایکس کوارڈینیٹ is نیگٹیو ٹھیک ہے ایکس کوارڈینیٹ کے مطلب ون کے ساتھ نیگٹیو سائن ہے اور وائی کوارڈینیٹ کے پوزیٹیو ہے ایکس کے ساتھ مائنس کے اور وائی کے ساتھ پلس کے ہم نے لگا دیا اب ہم نے سائن دیکھ کے بتانا ہے کہ یہ کون سے کوارڈن میں لائے کرتے ہیں اب ایکس کے نیگٹیو اور وائی کے پوزیٹیو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے مائنس اور پلس کون سے کوارڈن میں آ رہا ہے یہ دیکھیں مائنس اور پلس ہے یہ پلس مائنس ہے ہمیں مائنس پلس چاہیے ٹھیک ہے تو آپ لیکھ سکتے ہیں a مائنس 1 پلس انڈر روڈ 2 لائے in second quadrant تو بس یہ آپ کے پاس solve ہوگے ٹھیک ہے ہم نے sign دیا کہ بتانے کہ کون سے quadrant میں لائے کرتے ہیں جیس کا next question ہے ٹھیک ہے b question ہے minus 3 and minus 2 اب x coordinate کی ہے negative ہے اور y coordinate کی ہے وہ بھی negative ہے دیکھیں x coordinate is negative آپ پورا بھی لیکھ سکتے ہیں negative and y coordinate is یوں لیکھ لیں negative and y coordinate is negative اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو دونوں negative y مطلب پہلے x والا لیکھنا ہے پھر y والا لیکھنا ہے تو negative negative وہ ان سے quadrant میں آرہا ہے third quadrant میں آرہا ہے ٹھیک ہے آپ لیکھ لیں b minus 3 and minus 2 lie in third quadrant ٹھیک ہے آپ third کو یوں والا بھی لیکھ سکتے ہیں یہ والا بھی لیکھ سکتے ہیں third ٹھیک ہے جس کا next question ہے اگر next question میں دیکھا جائے تو 5 کے ساتھ کوئی sign نہیں ہے تو plus ہے تو یہاں پہ 5 کے ساتھ کوئی sign نہیں ہے تو plus ہے تو اب x coordinate کے positive ہے اور y coordinate بھی positive ہے تو آپ نے پہلے x کا sign ڈالنا ہے اور پھر y coordinate کا sign ڈالنا ہے اب دونوں positive positive ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں positive positive کون سے quadrant میں لائے کر لے first quadrant میں لائے کر رہے تو c55 یہ پورا point ہے لائے in first quadrant ٹھیک ہے یہ first quadrant میں لائے کرے گا جی اس کا next question ہے next question میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا اس کے ساتھ تو negative ہے اس کے ساتھ کوئی sign نہیں ہے تو کچھ جب کسی value کے ساتھ کچھ بھی sign نہ ہو تو اس کے ساتھ کون سا sign ہوتا ہے plus کا ہوتا ہے اب x coordinate کے ساتھ کون سا sign ہے positive کا sign ہے اور y coordinate کے ساتھ کس کا sign ہے negative اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلے plus کا لگانے پھر minus کا لگانے ٹھیک ہے پہلے ہم نے plus کا لگا دیا پھر y coordinate کا negative لگا دیا اب plus minus ہے تو plus minus کون سا quadrant میں لائے کرتے ہیں 4 quadrant میں لائے کرتے ہیں تو d 3 minus 5 لائے in fourth quadrant اس کا next question ہے next question میں یہاں پر تو negative sign ہے لائے ہاں پر کچھ sign نہیں ہے تو ہم plus لگا دیتے ہیں اب first والا x ہوتا ہے تو x کے ساتھ کون سا sign ہے negative sign ہے اور second والا y ہوتا ہے تو y کے ساتھ کون سا sign ہے plus sign ہے اب یہ کیا جائے گا minus اور plus آ جائے گا ٹھیک ہے تو minus plus کون سے quadrant میں آ رہا ہے second quadrant میں آ رہا ہے تو آپ کے پاس e minus under root 5 and under root 7 لائے in second quadrant ٹھیک ہے یہ second quadrant میں لائے کرے گا جس چونس اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاں کہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک ویڈیو آئیکن موسیقی 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 موسیقی